ہیلو فرنڈز نمسکار آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نینی سکول پر ہاردک سواگت ہے دیکھیں اگر آج کے ٹائم میں بات کریں ہائیر ایجوکیشن کے بارے میں جی ہاں جیسے بی ٹیک ایم ٹیک تو دیکھیں آپ سبی کو پتا ہوگا کہ ان کی فیس جو ہے بہت زیادہ ہے تو اس فیس کو کہہ سکتے ہیں بیئر کرنا میکزم لوگوں کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اور اگر دیتے بھی ہیں تو دیکھیں لون وغیرہ کا پروسس یا کچھ اپنے گھر کی جو ان کی انونٹری ہے اس کو سیل کر کے وہ یہ فیس جوتا پاتے ہیں تو دیکھیں آج کے ٹائم میں اور اس پیس لیے اگر میں بات کروں اپنے ڈیفینس کے لیے بیک گراؤنڈ کے بارے میں سرونگ سولجرز یا ریٹائر سولجرز یا دیکھیں جو پیرا ملیٹری فورسز کے جوان ہیں یا جو ریٹائر پی ایم ایف ہیں یا ویر ناریز ہیں تو دیکھیں ان کے لیے یہ اماؤنٹ جو ہے دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں جو سرونگ سولجرز ہیں ریٹائر سولجرز ہیں انہوں نے اپنا کافی سمیہ جو ہے یہاں پر دیش کے لیے دیا ہے تو یہاں پر ہمارے دیش میں کافی یونیورسٹیز ایسی ہیں جو یہاں پر ان کے بچوں کے لیے ان کے وارڈز کے لیے فیس میں کنسیسن دے رہی ہیں جی ہاں اگر آپ اس میں سے کسی بھی کٹیگری میں فول کرتے ہیں سرونگ سولجرز ہیں ریٹائر سولجرز ہیں پیرا ملیٹری میں ہیں یا ڈیفینس میں ہیں یا وار ویڈوز ہیں یا وار وکٹیمز اس ٹائپ کے کوئی بھی ہیں اور آپ کا بچہ یا آپ کے وارڈز جو ہیں آپ کے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ہائیر ایڈیوکیشن کے لیے جیسے بی ٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں جو رسک کروں گا دو یونیورسٹیز کے بارے میں ایک جے پی یونیورسٹی کے بارے میں ایک چنڈگر یونیورسٹی کے بارے میں تو دیکھیں انہوں نے کافی اچھے یہاں پر سکیمز ہیں کنسیسن ہیں جو فیر میں دی گئے ہیں اگر میں بات کروں بی ٹیک کورس کے لیے جے پی یونیورسٹی کے لیے تو دیکھیں لگ بگ پورے چار سالے میں لگ بگ تین سے سوا تین لاکھ روپے جو ہے یہاں پر کنسیسن دیا جائے گا جی ہاں اس ویڈیو میں ہم ان سب باتوں پہ سٹیپ بائی سٹیپ چلچہ کریں گے اس یونیورسٹی میں کتنا ہے اور کیا کیا کرنا پڑے گا تو دیکھیں شروع کرتے ہیں اپنے آج کیا ویڈیو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے 2021 سے انہوں نے یہاں پہ سکیم شروع کیا یہ ہے جی پی اسٹیٹوٹ اف انجنینی ٹیکنولوجی گونہ مد پردیس دیکھیں انہوں نے کیا ہے بی ٹیک پروگرام کے لیے جو بھی ہمارے ریٹائرڈ آرمڈ فورسیس ہیں ستروڈ آرمڈ فورسیس یا پیرا ملٹری فورسیس کے جوان ہیں ان کے لیے دیکھیں بی ٹیک پروگرام میں جو بھی ان کے یہاں پہ ہے دس پرسنٹ سیٹ ریٹائرڈ کر دی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ان کے وہاں پہ چار سو سیٹس ہیں تو دیکھیں چالیس سیٹ ایسی ہوں گی جو ڈیفینس پرسنل کے لیے سرونگ ہو یا ریٹائرڈ ہو ڈیفینس اور پیرا ملٹری یہاں پر دونوں کے لیے ہیں وار ویڈوز ہیں ان کے لیے بھی یہ سب چیزیں پروگرام میں اگر دیکھیں بی ٹیک فیس جو ہے دیکھیں تو دیکھیں اگر آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں یا سرونگ ہے اور آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں جے پی یونیورسٹی میں تو دیکھیں آپ کو یہاں پر جو بھی فی ہوگی یہاں پر آپ کو 30% کنسیشن دیا جائے گا اگر آپ کو کوئی بھی اور بھی کوئیری ایسی ہے جو اس کے ریگارڈنگ جانکاری لینی ہے تو دیکھیں آپ ٹول فری نمبر ہے 1800 3070 1556 اور آپ میل کر سکتے ہیں admission at the rate juet at dot ac dot in پر اب ہم بات کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر جو بی ٹیک پرگرام کے لیے ہے یہاں پر یہ اس خیم بی ٹیک پرگرام کے لیے ہی ہے بی ٹیک بی ٹیک اگر اگر آپ دیکھیں بی ٹیک کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کورس میں کسی بھی stream میں تو آپ یہاں پر 10% جو ہیں seats جو ہیں reserve ملیں گی 30% یہاں پر آپ fee دیا جائے گا تو دیکھیں اگر میں بات کروں 2022 22 کے لیے جو fee ابھی btec کی رکھی گئی ہے تو دیکھیں 2.41 lakhs first year کے لیے دیکھیں total 4 year کا btec ہوتا ہے 8 semesters ہوتے ہیں تو 1.2 lakhs per semester کے آس پاس fees رہے گی تو دیکھیں یہاں پر 2 lakh 41 000 کے آس پاس 1 سال کے لیے 9 lakh کے آس something lakhs کے آس پاس بیٹھے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 30% چھوٹ دی جائے گے دیکھیں اس میں ایک ہوتی ہے کوشن منی جو یہاں پر 10,000 ہے 10,000 ہے اس میں آپ کو کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی اور یہ آپ کو جب آپ کا course ختم ہو جائے گا موٹی رقم ہے یہ سب چیز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی query کرنی ہے یہ سب موبائل نمبر ہیں آپ ان پر contact کر سکتے ہیں لینڈ لائن نمبر بھی ہیں اور آپ سکرن سوٹ لے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یہ actually letter ہے 17 فروری 2022 کا یہ جو ہے defense جو minister تھے رکشہ منطری ہمارے اس time پہ ابھی بھی ورتوان مراج نام سنگ ہیں تو انہوں نے یہ ایک scheme لوج کی تھی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے 10 کروڑ scholarship scheme for the words of defense personal by honorable رکشہ منطری تو دیکھیں اس میں کیا گیا تھا یہ کیا گیا تو چنڈگر university کیونکہ وہاں پہ چنڈگر university میں 5% seats جو ہیں یہاں پر alert کی گئی تھی کسی بھی course میں آپ کر سکتے ہیں وار ویڈوز وار وار کیزوالٹیز defense personals اور جو بھی آپ سرونگ personals ہیں retire پیراملیٹری forces کے ان سب کے لیے یہاں پر کسی بھی course میں آپ 15% یہاں پر concession تھا دیکھیں especially war injured war casualties میں جو بھی ان کے wards and defense personals espouse and their wards war disabled defense personals getting super anointed espouse and their wards اور اگر میں بات کروں serving اگر wards and espouse of their retired defense personnel ہیں تو اس میں 10% یہاں پر چھوٹ دیا گیا تھا اور concession equivalent to 10% of yearly fees جو 10% of yearly fees ہے اس میں concession دیا جائے گا تو یہاں پر وards یا espouse یعنی جو جو جوان ہیں ان کی پتنی یا ان کے بچے اگر کوئی بھی ایسا admission لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر 10% yearly fees میں concession دیا جائے گا چندگی یعنی یعنی کسی بھی کسی کسی کے لیے اور اگر officers جو ہیں study leave تو وہاں پر دیکھیں 1% seat separately جو پہلے میں نے آپ بتایا کہ 5% چندگی یعنی میں تو اس سے الگ ہر semester میں minimum کہہ سکتے ہر subject میں ایک seat یہاں پر reserve رکھی study اور ان کی fees میں 20% کا دیا جائے گا semester fee میں جو بھی ہے اور دیکھیں یہ 2022 23 کے لیے بھی لاغو ہے اور اس کا purpose یہ تھا کہ اس scheme کو لوگوں تک پہنچائے جا سکے تاکہ جو لوگ ہیں جو personals ہیں جو اس category بلونگ کرتے ہیں ان کے بچے اور وہ اس کا benefit اٹھا پائیں چلی پھر ملیں گے جائے ہند جائے بھارت